حصیلت یہ ہے کہ حج بخشش کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا پروردگار انسان کے میٹیریل میں ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انسان گناہ کرے گا تیرے حکم توڑے گا تو جو گناہ کرے گا وہ تیرا قرب کیسے پائے گا اللہ کریم نے فرمایا میں ایک ایسا گھر تیار کروں گا جسے اپنی ذات سے تشریفاً نسبت عطا کروں گا جو اس گھر کے ساتھ چکر لگا لے گا میں اس کے پچھلے گناہ ماف کر دوں جہاں بیت اللہ شریف کی شان بیان کی گئی ہے وہاں یہ الفاظیں ہیں یہ گھر بنایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے یہ لام جو آئی ہے نا لن ناس اس کا مطلب ہے لوگوں کے نفع کے لیے یہ گھر بنایا گیا یہ گھر برکتوں والا بھی ہے ہدایت والا بھی کعبہ شریف سے برکتیں بھی ملتی ہیں ہدایت بھی ملتی اب کبھی تقریر سنی آپ نے کعبہ شریف کی کہ کعبہ شریف تقریر کر رہا ہوں تو پھر ہدایت کیسے دیتا ہے کعبہ کے لیے یہ لفظ آئے ہیں کہ کعبہ ہدایت والا گھر ہے تو یہ ہدایت کیسے دیتا ہے یہ رانمائی کیسے کرتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور چوک میں پہنچے تو اشارہ بند تھا آپ نے گاڑی روک لی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشارہ بند تھا آپ نے گاڑی روک لی کون سا رنگ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس سرخ رنگ نے بول کے کہاں ہے رک جاؤ رنگ دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے پتا چلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے سے ہی بات سمجھ آ جاتی پیلی بتی جال گئی آپ سمجھ گئے بس اشارہ کھلنے لگے سبز لائٹ جلی آپ سمجھ گئے کہ اب اشارہ کھل گیا ہے کسی نے کانی گاڑی چلا ہو اشارہ دیکھتے ہی آپ نے گاڑی چلا دی بیت اللہ شریف دیواروں کا نام نہیں غلاف کا نام نہیں وہ ہیٹیں آپ ساری کعبہ شریف والی اٹھا کے نا دیواریں کسی اور جگہ دیواریں بنا دیں تو ہم اس طرح مو کر کے نماز پڑھیں گے نہیں پتا چلا یہ جو بیت اللہ ہے یہ دیواروں کا نام نہیں یہ کپڑ غلاف کا نام نہیں اس جگہ کو اللہ نے ایسی شان عطا کی ہے جو وہاں اخلاص سے پہنچے گا اللہ اس کے دل پہ ہدایت کا دروازہ کھول دیکھا وہ جگہ ایسی ہے اللہ نے اس کو اپنے ساتھ تشریفاً نسبت دی اگر آپ یہ دیواریں گرا دیں نماز پھر بھی ہم ادھر مو کر کے ہی پڑھیں گے یہ ساری فضاء ہی کعبہ ہے آپ کعبہ شریف سے لے کے آسمانوں تک کعبہ شریف کے اوپر جو ساری فضاء ہے یہ ساری کیا ہے کعبہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ ایسے انوارات نازل کی ہیں اور یاد رکھیں ہم جیسے اندوں کو تو نظر نہیں آتے پر سارے لوگ اندے بھی تاجدارِ گورڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قابے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں قابہ شریف کو دیکھ رہے ہیں تاجدارِ گورڑا فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہ حضور دیکھیں قابے کا نور اتنا ہے کہ کئی مومن آتے ہیں تو ان کا نور چھپ جاتا ہے قابے کے نور میں پر یہ نور نظر کس کو آتا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھیں کوئی آنکھ والا ہو کوئی نظر والا ہو تاجدارِ گورڑا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ قابے سے نور کتنا نکل رہا ہے اندوں کے لئے یہ صرف دیواریں ہیں اللہ والوں کے لئے یہاں انواراتِ الٰہیہ ہیں سلطان العارفین حضرت باجزید بستامی